بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ پوسٹ ریجو ایک کالیج کروڑ ڈالیسان پلیہ آج کا ہمارا پانچھا لیکچر قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی تدوین سے متعلق ہے جو ایف اے پرچہ بے اسلامیات اختیاری کا حصہ ہے قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کو تین ادوار میں بنیادی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ایک زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہا جاتا ہے دوسرا زمانہ حضرت ابو بکر کا اور تیسرا زمانہ حضرت عثمان کا زمانہ کہلاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کو کس انداز سے محفوظ کیا گیا اسے کیسے مدون کیا گیا تو دو بنیادی طریقے اس زمانے میں وہاں پر موجود تھے ایک تیہ ہے کہ صحابہ اکرام اسے یاد کر لیا تھا جیسے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام حافظ سے دوسرا لکھا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ وہی کو لکھنے والوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی تھی اور اس زمانہ میں جو چیزیں میسر تھیں تاریخ میں جیسے کہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھر کی سلے خجور کے پتے پون کی شانہ کی ہڈی خجور کے تنہ اور اس کے علاوہ چمڑا بغیرہ کو دباغت دے کر اس پر لکھا جاتا تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کی بڑی تعداد جیسے میں نے بتایا تقریبا چالیس کے قریب صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے اور کتابت کی ہے جن میں سے خلفاء راشدین سر فریستہ ہیں اس کے علاوہ حضرت عبی بن قاب حضرت خالد بن سعید حضرت شرحبیل حضرت ارکم زید بن سابد حضرت حنزلہ حضرت دلہ بن سابد بن عبی صرح حضرت معابیہ حضرت سعید بن سابد بن ٹائس اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام بھی شامل تھے اس کے بعد حضرت ابو بکر کا سوانہ اس سوانے میں ایک مزید کام ہوا ہے اچھا یہ بات بازی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا گیا تھا لیکن وہ لکھنا متفرق جگہوں پر موجود تھا کسی ایک جگہ پر اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا بلکہ مختلف اصحاب کے باز مختلف قرآن مجید کے حصے جمع تھے اور وہ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے لیکن حضرت ابو بکر کے زمانہ میں اس پر جس نویت کا کام ہوا ہے وہ حقیقی طور پر اسے جمع کیا گیا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں جنگ جمامہ جو مسیلمہ کے خلاف لڑی گئی تھی اس میں تقریباً سات سو صحابہ کرام حفاظ شہید ہوئے تھے تو حضرت عمر فاروق نے یہ بشرہ دیا تھا کہ آپ قرآن مجید کو کسی ایک جگہ پر جمع کر لیں اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ایسی جنگ مسلط ہو جاتی ہے جنگ ہو جاتی ہے اور باقی ماندہ صحابہ کرام جو حافظ ہیں کاری ہیں شریک ہو جاتی ہیں تو شہید ہو جانے کے بعد اس کو جمع کرنا مشکل ہو جائے گا تو لہذا اسے ہی جمع کیا جائے تو شروع میں حضرت ابو بکر نے انکار کیا لیکن بعد میں انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق کی رائے کو اپنایا اختیار کیا اور اس کے لئے حضرت زید بن سابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کو حکم دیا کہ آپ اس کو جمع کریں اور حضرت عمر فاروق کو دکھاتے جائیں اور یوں قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا اچھا پھر حضرت عمر فاروق کے پاس وہی نسخہ رہا اور نوایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کے پاس آ جاتا ہے اور وہی نسخہ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کوئی شہادت کے وقت حضرت حفظہ کے پاس یہ نسخہ موجود رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب تیسرا دورت آئے حضرت عثمان کا دور اس میں اس پر ایک اور کام ہوا ہے پہلے قرآن مجید کو جب جمع کیا گیا تھا تو مختلف قرآنوں میں سے پڑھا جاتا تھا مختلف لہجوں میں سے پڑھا جاتا تھا اور روایات میں آتا ہے تقریبا سات سے دس ایسے لہجے تھے کہ اس میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت موجود تھی لیکن حضرت عثمان کے سمانہ میں حاضر بھائی جان کا ایک علاقہ آرمینیا وہاں پر صحابہ کرام میں کسی ایک لفظ کے بارے میں ادائیگی سے متعلق اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو واپسی پر حضرت حزیفہ بن جوان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارج کی کہ ایسے واقعہ پیش آ جگہا تھا لہٰذا یہ ہے کہ پرانے مجید کو اب ایس اس انداز سے جمع کیا جائے کہ کسی ایک کراعت پر اسے لائے جائے تاکہ یہ ہے کہ اختلاف ہو آپس میں نہ رہے تو حضرت عثمان نے اس کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت زید بن ثابت کی سربراہی تھی اور اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر سعید بن العاس اور حضرت عبدالرحمن بن حارس شامل تھے ان لوگوں نے قرآن مجید کو دوبارہ حضرت حفظہ سے وہ نسخہ منگواہ تک جمع کیا اور پھر اس بات پر پہنچے کہ اسے صرف قرآش کی زبان قرآش کی لوگت قرآش کے لہجے پر اس کا لحفظ ہونا چاہیے اس کی ادائیگی ہونا چاہیے اور اس کا جو پڑھنا ہے اس کے حرکات و سطنات بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے پر ایسے کیا گیا اس کے وجہ واسے تھی کہ قرآن مجید کیونکہ قرآش میں ناصل ہوا اور اس لحاظ سے کہیں اس پر جمع کرنا بھی کہیں آسان ہے اور یوں قرآن مجید کو پھر حضرت عثمان کے زبانہ میں ایک لوگت پر ایک لہجے پر جمع کر لیا گیا اور حضرت عثمان نے یہ حکم دیا کہ اسے مختلف اس کے نسخے تیار کیا جائے اور مختلف وہ علاقوں پر گوانروں کے پاس اسے بجوائے جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اس کی قرآت ہونا چاہیے اور اس طرح پر ایک اور کام جس کے بارے میں بعض حضرات نکل کرتے ہیں کہ شروع میں قرآن مجید نکتے اور اعراب وغیرہ نہیں تھے تو بعض روایات کے مطابق حضرت علیہ کی شاگیر ابو الاسود ابو الاسود اددو والی انہوں نے اس پر کام کیا ہے اور بعض حضرات نہیں کہا ہے کہ آگے جا کر حجاج بن یوسف نے اس پر مقتے اور اعراب دوائے ہیں تو باری ایک رائے ہے تو تاریخی بات ہے لیکن صحیح اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ہم اس پر گفتو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں محفوظ تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو صرف جمع کیا گیا ہے اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسی قرآن اسی اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے جو قرآن مجید کی شکل میں موجود تھی اسے محفوظ بنایا گیا صرف ایک قرآن پر بنایا گیا اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض الارات کہہ دیتے ہیں قرآن مجید شروع میں محفوظ نہیں تھا محفوظ تھا اور اس کی کہیں شکلیں آج ہی موجود ہیں کہ شروع سمانے میں جن تختیوں پر جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا ترکی اور اس کے علاوہ تاشکند میں وہ چیزیں محفوظ ہیں موجود ہیں اور ایسے ہی تاریخ میں موجود ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس جو نسخہ شروع میں جو حضرت حفظہ والا موجود تھا وہ بھی بڑی بڑی جو لیبریلیا ہیں میوسیف ہیں ان کے اندر بھی یہ وہ موجود ہے تو لہذا یوں جو ہے قرآن مجید کو تین زمانوں میں اسے کہیں جمع کیا گیا اور اس طرح سے پوری طرح محفوظ ہو کر امت تک آج بھی کہیں موجود ہے تو یہ ہے قرآن مجید کا جو تاریخ ہے اور اس کی تدوین جو ہے نا ہمارے پاس کہیں محفوظ ہے انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ قرآن مجید کی جو صورت الباقرہ ہے اس کے تاریخ سے متعلق ہوگا تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو قرآن مجید کے تاریخ سے متعلق تھیں تو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا حصہ ہے سلیویس کا وہ ہے صورت الباقرہ کے پہلے بیس رکو تو انشاءاللہ اگلا لیکچر صورت الباقرہ سے متعلق ہوگا اسی پر کیا ہیں اقتفاہ کرتا ہوں